اسلام علیکم فرینڈز کیا حال امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے حضر وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں کریک انیلسز شو اور ہمیشہ کی طرح ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ٹاپ ٹھری کرکٹ نیوز آج کے شو میں بھی سب سے پہلی خبر کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں تو امید راجہ نے جو پریس کنفرنس کی ہے وہاں انہوں نے ایک بہت غلط بات کی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کا جو سکورڈ ہے وہ بیسٹ سکورڈ ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے اس کے بعد نمبر دو پر جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ ہے کہ جو دشمنی ہے وہ رشتے جو دشمنی ہے وہ دوستی میں بدلنے جا رہی ہے جو کہ رمید راجہ اور محمد حفیظ کی ہے اس کے بارے میں محمد حفیظ نے ایک بیان دیا ہے اس کے بعد نمبر تین پر جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ ہے نیوزی لینڈ اور پاکستان ٹیم نے آج کو پریکٹس کی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو مکمل ڈیٹیل دیں گے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نہیں آنے والے ویڈیو آپ تاکہ آسانی پہنچ سکے تو چلتے ہیں شو کا آگاز کر دے اور سب سے پہلی خبر کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رمید راجہ نے جب پرینس کانفرنس کی تو جب ان سے یہ سوال کیا گئے کہ ٹیم میں چینلنگ ہوگی یا نہیں ہوگی تو رمید راجہ نے یہ کہا کہ ٹیم میں چینلنگ نہیں ہوگی ٹی ٹونڈی وارڈ کب میں یہی ٹیم جائے گی اور یہ بیسٹ ٹیم ہے اور ان کی یہ بالکل ہی غلط بات ہے اور غلط سوچیں اور انہوں نے یہ نہیں پتا کہ فخر زمان کی ٹی ٹونڈی وارڈ کب کے سکارڈ میں کتنی اہم جگہ بنتی ہے کیونکہ وہ لگاتار پرفارمس اچھی دے رہے ہیں اور انہیں وہ میڈل آڈرن میں بھی اچھی پرفارمس دے سکتے ہیں لیکن رمید راجہ نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ ٹی ٹونڈی وارڈ کب میں یہی سکارڈ ہوگا کوئی تبدیلی نہیں ہوگی پہلے تو چانس نظر آ رہے تھے کہ اگر نیوزی لینڈ والی سریز میں کوئی پلئر فلاپ ہوتا ہے تو پھر اس کو چینج کیا جائے گا لیکن اب رمید راجہ کے بیان سے نظر یہی آ رہا ہے کہ سکارڈ میں چینجنگ نہیں ہوگی اگر ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا پلئر ہو جو پانچ ٹی ٹونٹی میچز میں ہی لگاتار نکام ہو تو ہو سکتا ہے اسے تبدیل کیا جائے وہ بھی رمید راجہ کی مرضی سے ہوگا اگر وہ چاہیں گے تو ہوگا اگر وہ نہیں چاہیں گے تو پھر نہیں ہوگا اور اس کے بعد نمبر دو پر جو قبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ ہے رمید راجہ اور محمد عفیز کی حوالے سے جو محمد عفیز کی دو ہزار اٹھارہ میں ناکس پرفارمس تھی تو رمید راجہ نے ان کے بارے میں غلط کمیٹس کیا تھا اور آگے سے جو محمد عفیز ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ رمید راجہ سے تو میرے بیٹے کو زیادہ کرکٹ کے بارے میں علم ہے اور کرکٹ کے بارے میں پتا ہے اور اس کے بعد ان کے درمیان جو جگڑا ہوا تھا لیکن اب جو پی سی بی چیرمین بنے ہیں مبارک بات دیا ہے رمید راجہ صاحب کو اور یہ ان دونوں کے درمیان اچھے معاملات ہو سکتے ہیں اور معاملات ٹھیک بھی ہونے چاہیے کیونکہ محمد عفیز ہمارے لئے ٹی ٹونڈی وارڈ کپ سکوار میں بہت ہی اہم کھلا رہی ہے آل راونڈ پرفارمس دے سکتا ہے جس طرح کی انہوں نے اس نے سی پی ال میں شاندار بالنگ کیا اور بیٹنگ بھی اچھی کر رہے ہیں بیٹنگ اس طرح کی نہیں کر رہے جس طرح کی دو ہزار بیس میں انہوں نے کی تھی لیکن سی پی ال میں انہوں نے دو تین ایننگز میں اچھی بیٹنگ کی ہے ان کی فارم واپس آ رہی ہے اور یہ گورڈ نیوز ہے کہ ٹی ٹونڈی وارڈ کپ سے پہلے جو پانچ ٹی ٹونڈی میچز ہونے ہیں نیوزی لائنڈ کے خلاف اور دو انگلینڈ کے خلاف محمد عفیز کی بالنگ تو شاندار ہی ہے اور بیٹنگ میں بھی اگر اچھے فارم میں آتے ہیں تو وہ ایک اہم کھلاری ہیں پاکستان ٹیم کے لیے اور اگر پی سی بی کے ساتھ ان کے معاملات خراب ہوتے ہیں تو پھر انہیں ڈراؤپ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن عام دیکھے تو محمد عفیز کے ساتھ لگتار زیادتی ہو رہی ہے کیونکہ بات یہ نہیں ہے پیسے کی بات نہیں ہے لیکن محمد عفیز کا یہ پوائنٹ آف ویو بالکل ٹھیک ہے جو وہ بات کر رہے ہیں کہ جب بھی میں کسی لیگ کے ساتھ کنٹریکٹ کرتا ہوں تو میں پورا کنٹریکٹ کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے کنٹریکٹ نہیں دیا ہوا اور میں کنٹریکٹ کا حصہ نہیں ہوں پی سی بی کا اور جب میں ان سے بات کرتا ہوں کسی بھی لیگ کے ساتھ تو مکمل بات ہوتی ہے تو پھر یہ مجھے بیچ میں ہی بلا لیتے ہیں اور آپ جو لیگوں تمام لیگیں والے ہیں ان کا اطمال مجھ سے اٹھ رہا ہے کہ آپ کنٹریکٹ تو پورا کرتے ہیں لیکن آہ آہ کھیلتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں اور یہ محمد عفیز کی بات بالکل ٹھیک ہے اگر آپ نے اسے بلوانا ہی تھا تو آپ سونہ یا ستارہ طریق کو بلوا لیتے اور محمد عفیز کے ساتھ لگتار یہ ناکس جو باتیں ہو رہی ہیں اور اس کے بعد نمبر تین پر جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ ہے نیوزی لینڈ اور پاکستان ٹیم نے آج بہت ہی خوب پریکٹس کی ہے اور کیونکہ ڈے اور نائٹ یہ پریکٹس تھی کیونکہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کی یہ انہوں نے خیش زہر کی تھی کہ ہم دے آنڈ نائٹ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ جو میچز ہیں وہ بھی دے آنڈ نائٹ ہیں اور اس لیے پریکٹس بھی دے آنڈ نائٹ ہوئی اور زبردست پریکٹس ہوئی ہے اور نیوزی لینڈ کے پلیئروں نے خوب انجوائے کیا اور انہوں نے فوٹبال بھی کھیلا ہے اور دوسری پریکٹس بھی کیا بہت زبردست فارم میں نظر آ رہی ہے نیوزی لینڈ کی ٹیم بھی بہتر ہی ان کے بڑے بڑے جو پلیئر ہیں وہ سکورڈ میں شامل نہیں ہے لیکن نیوزی لینڈ کی اوڈی آئی میں یہ بھی ٹیم اچھی ہے اور ٹی ٹونٹی کی یہ تھوڑی سی ناکست ٹیم ہے لیکن اوڈی آئی کی یہ اچھی ٹیم ہے اور پاکستان کو یہ اچھی ٹکر دے گی اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان اچھے میسیج دیکھنے کو ملیں گے اور امید کرتے ہیں کہ آج کا شو آپ کو ہمارا بہت پسند آیا ہوگا اگر پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے ملتے ہیں نیکس شو میں ہوکے اللہ حافظ